جیسے تمہاری مرجی جیسے ہی میں نے اپنا باہر نکالا تو باجی کے آنکھیں باہر آگئیں کیونکہ پہلی بار باجی نے روشنی میں دیکھا تھا بس جیسے ہی باجی کی نظر روشنی میں دیکھا تھا بس جیسے ہی باجی کی نظر اس پر پڑی تو باجی بہوشور ہوگی پھر میں نے بھی اس بات کا موقع کا فائدہ اٹھایا میں چکے صدروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور گلابوں کے پاس چلے گیا گلابوں میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے ل گی دیکھو اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ سب تمہیں چھوڑنا پڑے گا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کسی گیر کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو میں نے گلابوں سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو پہلے سے ہی بیوش ہو گئی تو گلابوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم پہلے کتنی بار مل چکے ہو تو اسے کچھ نہیں ہوا ہو تو میں نے گلابوں کو سمجھایا کہ پہلے ہم بلب بند کر کے کچھ کرتے تھے لیکن آج روشنی کرنے کا ارادہ کیا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پڑی تو وہ دیکھ کر بیوش ہوگی گلابوں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے پھر تو شادی کے بعد وہی خیر نہیں میں تو روز بیوش ہوں کروں گی تو میں نے گلابوں سے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں بہت پرانا ٹریور ہوں اس لیے ہر گاڑی کو بہت خوبی چلانا جانتا ہوں تم پریشان مت ہو گلابوں نے کہا ٹھیک ہے چلو د دیکھ لیں گے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے گلابوں باجی کو بتا دے نا کہ میں جاتا رہا ہوں اور جا کر اپنے بیوی سے تمہاری اور اپنے شادی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو گلابوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو گلابوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی دیکھو مجھ سے کبھی دور مت ہونا اگر تمہاری بیوی نے شادی کرنے سے میں نہ کر دیا تو میرا کیا ہوگا تو میں نے گلابوں سے کہا ایسا نہیں ہونے دوں چاہے اس نے منع بھی کر دیا تو میں شادی تم سے ضرور کروں گا پھر جو بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا پھر میں وہاں سے نکل گیا سیدھا اپنے سسرال گیا اور بیوی کے پاس بیٹھ گیا میری بیوی مجھے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور ہماری شادی بھی بہت پسند کی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے میں چھپ چھپ بیٹھ گیا میری بیوی نے میرے لی چائے بنائی ہم دون چائے پینے لگ گئے لیکن میں گلابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے کچھ افسردہ سے لگ رہے ہو تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ایک ٹینشن ہے تو میری بیوی نے کہا بتاؤ کون سی ٹینشن ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کی ٹینشن بات لیں گے میں سوچ رہا تھا کہ اہم میں اپنی بیوی سے کس طرح بات کروں گلابوں اور اپنی شادی کے بارے میں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی لیکن ابھی نہیں رات کو جب ہم کمرے میں سوئیں گے تو پھر بات کروں گا میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے رات ہوئی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم میہ بیوی دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے کمرے میں جاتے ہی پہلے تو ہم نے میہ بیوی والا جو کام ہوتا ہے وہ کیا وہ اس کے بعد دوسرا کام کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو بیوی نے کہا پہلے مجھے وہ بات بتاؤ جد پیر کو تم نے کہی تھی تھا میں نے پہلے کچھ کرنے تو پھر بتاؤں گا لیکن میرے بیوی نے منع کر دیا نہیں نہیں پہلے مجھے وہ بات بتاؤ اس کے بعد ہی کچھ کریں گے میں یہ سوچ کے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی یہ بات سن کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا بڑے حوصلہ برداشت کے ساتھ میری یہ بات سننی ہے شور نہیں ڈالنا تو میری بیوی نے کہا بتاؤ تو سہی کیوں پریشان کر رہے ہو اور پھر بات کیا ہے جو اتنی تحقید کر رہے ہو تو میں نے اپنی بیوی سے کہا میں شیزہ باجی کے شہر کی بہن گرابوں سے پیار کرنے لگا ہوں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے تمہاری اجازت لینی ہے اگر تم مجھے اجازت دے دوگی تو اچھی بات ہے اگر اجازت نہ بھی ہوگی تو شادی تو میں اسی سے کروں گا میری بیوی نے یہ بات سنی تو ایک دم سے افسردہ سی ہو گئی اور کہنے لگی خلا مجھ میں کیا کمی ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی جو تم اس کے پیچھے دور رہے ہو میں نے کہا نہیں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے میں تمہارے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تم کو کھونا چاہتا ہوں تمہاری رضا منتی لازمی ہے تاکہ ہم تینوں ساتھ میرے پہلے تو میری بیوی نے انکار کر دیا پھر میرے پار پار اسرار کرنے پر میری بیوی مان گئی میری بیوی نے ایک شرط رکھی کہ پہلے تم گنابوں کو ادھر بلاو اور میرے سامنے وہ سب کچھ کرو جو میرے ساتھ کرتے ہوں میں تمہیں کرنے دیتی ہوئے یا نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے گنابوں پہ فون کیا گنابوں پہ آگئے میں گنابوں کو لے کر کمرے میں جر آگیا جیسے ہی میں نے کانفیرو کیا تو گنابوں کی چیخ پیارے دوستو اس نویل کا اگلی حصہ دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر آپ نے پچھلے تمام پارس نہیں دیکھے تو چینل کا وزٹ کریں شکریہ